ویسٹ انڈیز کے خلاف گزشتہ رات اپنے کیریئر کی ستاروی ونڈے سنٹری مکمل کرنے کے ساتھ ہی بابا رازم نے کئی اور ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے بابا رازم بطور کپتان ونڈے انڈینیشنل کرکٹ میں تیز ترین ایک ہزار رنز بنانے والے پہلے بطور کپتان بیٹسمن بن چکے ہیں اور انہوں نے ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے بابا رازم نے بطور کپتان تیرہ انڈینگز میں ایک ہزار رنز مکمل کیے جبکہ بھارت کے ویرات کوہلی کے پاس یہ ریکارڈ پہلے سے موجود تھا اور کوہلی نے بطور کپتان سترہ انڈینگز میں ایک ہزار رنز مکمل کیے تھے بابا رازم نے اب چار انڈینگز پہلے ہی ایک ہزار رنز مکمل کرکے ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس فیرست میں ای بی ڈی ویلیرز اٹھارہ انگز میں ایک ہزار انگز بنانے میں کامیاب ہوئے تھے کین ویلیم سن بیس اور الیسٹر کوک نے اکیس انگز کے اندر ایک ہزار انگز مکمل کیے تھے اب یعنی بابر آزم کین ویلیم سن ویراد کوھلی ای بی ڈی ویلیر اور الیسٹر کوک ان تمام کے ریکارڈز توڑ کر پہلے نمبر پر آگئے ہیں اور انہوں نے یہ ریکارڈ تیرہ انگز میں بنا دیا ہے اس کے علاوہ بابر آزم نے ایک اور ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے وہ دو مرتبہ لگتار تین سنچریاں سکور کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں بابر آزم نے اپنے کیریئر کے آغاز میں دو ہزار سولہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف یو اے ای کے اندر ہونے والی سریز کے تین میچز میں لگتار تین سنچریاں کی تھی یعنی اس وقت بھی سنچریوں کی ہیٹرک کی تھی اور اب بابر آزم نے ایک مرتبہ پھر سنچریوں کی ہیٹرک کیا ہے بابر آزم نے آسٹریلیا کے خلاف آخری دو ونڈے میچز جو لاہور میں کھیلے گئے تھے وہاں پر ونڈے میں سنچریاں سکور کی تھی اور اب ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی سنچری سکور کی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دو ہزار سولہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف لگتار تین سنچریاں اور اب آسٹریلیا کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک اور سنچری سکور کرنے کے بعد پہلے دنیا کے پلئر ہیں جس نے تھری سکسیسیو اوڈی آئی سنچری سکور کی ہیں اور یہ دو مرتبہ بابر آزم یہ ہیٹرک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ بابر آزم اب کیونکہ سعید انور کی اوڈی آئی کرکٹ میں بیس سنچریوں سے صرف تین سنچریوں پیچھے ہیں وہ نیشنل ریکارڈ بنانے کے بھی قریب آ چکے ہیں جبکہ بابر آزم تیز ترین دس ہزار رنز انٹرنیشن کرکٹ میں ٹی ٹونٹی کا سکور ملا کے ٹیسٹ کا سکور ملا کے اور ونڈے کا سکور ملا کے یہ دس ہزار رنز بھی بابر آزم جلد مکمل کرنے والے ہیں اور یہ ان کا عالمی ریکارڈ ہوگا جو کہ اس سے پہلے کسی اور بلے باز نے تیز ترین کم میچز کے اندر اس ریکارڈ کو اچیو نہیں کیا ہوگا بابر آزم اب لگاتار سنچریوں میں سنچریوں سکور کرتے جا رہے ہیں اس کی تعریف نہ صرف پاکستان کے سابق کرکٹرز کر رہے ہیں بلکہ بھارتی سابق کرکٹرز اور جنرلس بھی اب بابر آزم کی بیٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ لگاتار سکور کرتے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک عرصہ انٹرنیشن کرکٹ میں اپنی دھاک بٹھانے کے بعد آؤٹ آف فارم ایسے ہوئے کہ دوبارہ واپس فارم میں نہیں آسکے ہیں لیکن پاکستانی کپتان اب لگاتار اچھی کرکٹ کھیلتے جا رہے ہیں اور لگاتار سکور کرتے جا رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بابر آزم اب کوئی اور ریکارڈ بھی توڑ دیں گے